موسیقی 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 کہ اس کے اوپر جو انہوں نے میسیج کنوے کیا وہ میں نے ویڈیو آلریڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے اب نیا نوٹیفیکیشن میننگ میننگ کی طرف سے نازم آ چکا ہوگا اور جس کی ڈیٹ ہے پندرہ مارچ پندرہ مارچ تک آپ کو یہ نوٹیفیکیشن ہوگا اور پندرہ مارچ سے کے دوران آپ کیا اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیا آپ کو جو پریویسلی نوٹیفیکیشن کے اندر چیزیں تھیں اس کو سیم ایجک رکھا گیا ہے یا کہ اس کے اندر کوئی چینجز کی گئی ہیں اب ناظرین جو لاسٹ نوٹیفیکیشن تھا اس میں بیلٹنگ کے والے سے جیسے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں تھی اور لوگوں کا بھی یہ کنسرن ہے تو ایک بات تو منیجمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کلیر کر دی گئی ہے اور وہ ساس آپ نے بھی اپنے میسیج میں بات کی اور وہ ایک چیز یہ تھی کہ یہ جو ابھی نوٹیفیکیشن ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے یہ لاسٹلی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد نوٹیفیکیشن ایکسٹینڈ نہیں ہوگا اور ہم بیلٹ کی طرف جا رہے ہیں جن لوگوں نے ناظرین آلریڈی بیلٹنگ کے لیے امونٹ کلیر کی ہوئی ہے وہ تو بیلٹنگ میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ جو ابھی دوبارہ بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو پندرہ مارچ اس کے لاسٹلیٹا اس سے پہلے پہلے آپ اپنی ایس پر کریٹری امونٹ کلیر کرتے ہیں تو آپ اس میں بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہ ساتھ ایک گوڑ نیوز یہ ہے کہ بیلٹنگ آپ کی رمضان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ناؤس کی ہے کہ رمضان کے اندر بیلٹنگ ہم کر دیں گے چاہے وہ ہم آن لینڈ کریں یا سائیڈ کی اوپر جو ہے کوئی ایونٹ کریں بہرحال یہ ہے کہ بیلٹنگ والا جو معاملہ تھا وہ منیجمنٹ کے طرف سے بتا دیا گیا اور اس میں جو کریٹریہ ناؤرین یہ ہے کہ سپورٹس پیلی بلوک کے اندر 50% امونٹ آپ نے کلیر کرنی ہے اس میں آپ نے ناؤرین جو ہے اپنی امونٹ کلیر کرنی ہے 75% اسی طرح ناؤرین اگر آپ کا اپلوٹ عوامی بلوک کے اندر ہے تو اس میں آپ نے اگر اپنی 75% امونٹ کلیر کرتے ہیں تو آپ اس میں بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور اوورسیز بلوک کے جو کلائنٹ آپ وہ بھی 75% اماؤنٹ کلیر کریں گے جنرل بلوک والے نائنٹی فائی پرسنٹ اماؤنٹ کلیر کریں گے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اب ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان بلوکس کے اندر ڈسکاؤنٹ بھی مل رہے ہیں اور ڈسکاؤنٹ کے لیے میرا دیئے کے نمبر ہوتا ہے اس پر آپ راپتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی کروا کریں گے ایک پوائنٹ جو جسے ہم زیادہ ہمارے کلائنٹ کنسن ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے جنرل بلوک فیز ون میں پلال لیا تھا لیکن ابھی ان کو جنرل بلوک فیز ٹو میں شفٹ کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو ناظرین مینجمنٹ نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو نوٹفیکیشن بھی دیئے اس میں یہ بات بھی مینشن کرتے رہے کہ بھئی اپنی جو آپ کی ڈیفارٹ اماؤنٹ ہے اس کو کلیر کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ فائدہ کیا تھا کہ جو پریوییس لی جو آپ کی بیلٹنگ ہوئی تھی اس بیلٹنگ میں لوگوں کو فیز ون کے اندر رکھا گیا اب یہاں پہ ہمیں جو کالز آتی ہیں اس میں مین پونڈ یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے تو جو پلال لیا تھا وہ میں نے تو اتنے ساتھ پہلے لیا تھا اور اس وقت اس کے بعد جو ہے میرا تو ریٹ بھی وہی چل رہا ہے اور میں نے جنرل فیز ون میں لیا ہے اور میجے جو ابھی جنرل فیز ٹو میں شفٹ کیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو میں یہ میسیج کنوے کرنا چاہوں گا ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اگر پلال مثال کے طور پر لیا ہے دوزر بیس میں تو آپ نے دوزر چوبیس کے اندر جو ہے اس کی اماؤنٹ کلیر کرنے کی اور سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے اپنی آلریڈی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈلے کی ڈیفارٹر ہونے کی وجہ سے انہوں نے ڈلے کیا تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی اماؤنٹ پہلے کلیر کر دیتے آٹومیٹیکلی ان کو جنرل فیز ون کے اندر جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا اب جنرل فیز ٹو کی لوگوں کے دماغ میں بات بٹھی ہے کہ پتہ نہیں جنرل فیز ٹو کیا ہوگا جنرل فیز ٹو کے اندر پتہ نہیں ہم کیا چیزیں لے کے جائیں گے تو ناریل اس سوالے سے آپ لوگ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جنرل فیز ٹو جو ہے اس کی لوکیشن کو جو پہلے تھوڑی سی موٹر وے سے دور تھی آپ اس کو قریب کرنیا گیا اور یہ موٹر وے کے آپ یہ سمجھیں کہ جنرل فیز ون کی لوکیشن موٹر وے سے جتنے فاصلے پہ ہیں جنرل فیز ٹو کی لوکیشن اس سے بھی زیادہ قریب ہو چکی ہوئی ہے چونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جنرل فیز ون ڈیویلپ ہو چکا ہویا جنرل فیز ون کے اندر بھی وہ لوگوں کو فائدہ ہوئا ہے کہ جن لوگوں نے دوزر اٹھارہ میں پلوڈ لیا تھا اور چار سال بعد جا کے ان کو پوزیشن ملی دوزر بائیس کے اندر وہ لوگ جنرل فیز ون میں آ رہے ہیں باقی تو جنرل فیز ٹو کے اندر جو لوگ جائیں گے ان کو بھی سیم سیو سائیٹی جو کہ مینیمنٹ بھی وہی ہے فیچر بھی وہی ہوں گے اور آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہوگا اوورسیز جی کلائنٹ جو ہے ان کے لیے فائدہ یہ ہوا کہ وہ سیم اسی جگہ کے اوپر ان کو رکھا جائے گا جو پہلا ان کا چادر ہے اس کے ساتھ فیز ون اوورسیز ایکسٹینشن جو اس کو آئڈ کیا گیا تو دارے یہ نوٹیفیکیشن مینیمنٹ کی طرف سے ناؤنس کر دیا گیا ہے تو ابھی آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے کہ جن لوگوں کی جو ڈیفارٹہ میں اپنی مانٹ کلیر کریں جو بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ بیلٹنگ کے لیے بھی اپنی مانٹ میں نے کریٹریہ بتا دیا مزید یہ کہ آپ ہمارے دیگر نمبر پر رابطہ کر کے یہ ساری جو چیزیں نوٹیفیکیشن کے اندر میں نہیں بتا سکا کیونکہ بڑی لبی ویڈیو ہو جاتی ہے وہ ہمارے دیگر نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے سارے ٹائمز جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنے کیا فی ہے ملیں گے آپ سے ایک نئی انفرمیشن دیں ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ